مہانگر میں بدلاؤں کی بیار دیکھنے کو مل رہی ہے خاص کر کے بدلتے دور میں مہیلاؤں کا فیشن کو لے کر ٹیسٹ بدل رہا ہے اب یہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ اپنے لوگ سے اور کلاس میں بھی دیکھنا پسند ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے مہانگر میں پہلی بار فیشن کنیکٹ فیشن اینڈ لائف اسٹائل ایکزیبیشن کا ایوجن کیا جا رہا ہے شہر میں دو دیوسی 2 و 3 دسمبر کو پردرشنی ایک اسثانی ہوتر میں لگائی جا رہی ہے اس کا اوڈگاٹن دو دسمبر کو نگر مہاپور دوارہ کیا جائے گا اس سمبن میں گورکپور نیر سماداتا سے بات کرتے ہوئے آئیو جک اسنیہا جالان نے کہا اسنیہا جالان یہ ہمیں ایک فیشن کنیکٹ کر کے ایک نیا ایگزیبیشن لارہے ہیں گورکپور شہر میں جہاں پہ ہم نے 20 سے 25 ڈیزائنرز جو سب باہر سے ہیں الگ الگ جھگہ سے ہیں پورے دیش کے کونے کونے سے ہم چن کے لارہے ہیں سپیشلی ہمارے گورکپور کے فیشن لورز کے لیے تاکہ وہ آئیں اپنے شادی سے لے کے بچے اپنے گھر اپنے کچن سب کی شاپنگ وہ ایک روف کے انڈر شیوائی ہوتیل میں دو اور تین تارک کو کر سکیں کتنے دن سے آپ لوگ یہ کارکرم کرتے ہیں یہ کارکرم کا ہم نے نیو کچھ چھ مہنے پہلے میں نے اور میری پارٹنر خوشبو موڈی نے سوچا تھا کہ ہم کچھ ایسا نیا لے کے آئے شہر میں جو شہر میں کبھی نہ دکھاؤ اور جس سے ہم شہر کو اور ہائی ٹیک اور اور فیشنبل بنا سکیں کیونکہ مہلاؤں کے لیے ہم لوگ مہلائیں ہی کام کریں گی تو ہم نے یہ سوچا چھ مہنے پہلے اور اس پہ مہنت کرتے کرتے ہم اب اس کو فل فل کر رہے ہیں اس سے مہلاؤں کے لیے کتنا یہ کارکرم سابط ہو جیسے گورکپور شہر سے مہلاؤں کو اگر شاپنگ کرنا ہوتا ہے شادی کی یا کسی بھی کوئی بھی چھوٹی خریداری کے لیے ہم لوگ کو تورت دلی یا بمبئی یا کلکتہ لکھنا ہوں بھاگنا پڑتا ہے تو ہمارا یہ ادیش تھا کہ اس شو کے ذریعے اس اگزیبیشن کے ذریعے ہم اپنے جتنے جگہ جگہ کے ڈیزائنرز جیسے بنارس کلکتہ ڈلی بمبئی ان کو سب کو ایک چھت کے نیچے لے آئے تاکہ مہلاؤں کو باہر ٹرائول نہ کرنا پڑے اور ساری صفدائیں ان کو اپنے ہی شہر میں مل جائیں اور اس اگزیبیشن کے ذریعے ہم مہلاؤں کا منسٹرل ہائیجین کا بھی دھیان رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ بینا ہائیجین کے کوئی فیشن نہیں ہو سکتا